پاکستان ورسس سری لنکا پاکستان نے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھا کر سیکنڈ ٹیسٹ، ہسٹورک ٹیسٹ جیت لیا ہے شایقین کرکٹ کے ساتھ موجود ہوں بڑے ہی پر جوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سیریز کے بعد اور بھی ٹیمز پاکستان آئے ان سے چل کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا کیا کہیں گے پرفارمنس پہ ریکارڈز بنے اس پوری سیریز میں عابد علی سے لے کر عزر علی، شان مسود، بابا رازم کس طرح اس ٹیسٹ سیریز کو انجوائی کیا پاکستانی پلیئر نے تو بہت اچھا پرفارمن کیا اور مجھے افسوس ایک بات کہیں بنگلیدیشی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز سے آنے انکار کر دیا آپ کو نظر بھی آ رہے کہ سری لنکا ٹیم پورامن طریقے سے آ بھی گئی اور انشاءاللہ واپس اپنے جگہ پہنچ بھی جائے گی اور ایک اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے شایقین کو اور ورلڈ کو ایک اچھا پیغام ملے کہ پاکستان ایک پورامن ملک ہے اور یہاں کرکٹ بہال ہونی چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رین آنڈ فیس ہیں کراوڈ میں آپ نے انہیں بہت دفعہ دیکھا ہوگا پاکستان ٹیم کو چیئر کرنے کے لئے دنیا کے ہر کونے پہ پہنچتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس طرح اس ٹیسٹ سیریز کو انجوائی کیا پاکستان کی جیت ہوئی ایک ہسٹارک سیریز کو ہسٹارک مومنٹ میں کنورٹ کیا بہت زبردست انجوائی کیا پنڈی میں بھی انجوائی کیا یہاں پہ بھی انجوائی کیا تو سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ پاکستان میچ جیت گیا ہے پوری قوم کو میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے جو ٹیسٹ پلیئرمند چاروں نے سنچریہ میں نے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور جو ہمارے بولر تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا جس کی وجہ سے ہم لوگ جیتے ہیں تو دوسری ٹیموں کو یہ میسج ہے کہ یہاں پہ آئیں ٹیسٹ میچ بھی کھیلیں وانڈے بھی کھیلیں ٹی ٹونٹی بھی کھیلیں یہاں پہ کوئی سکورٹی کا ایشو نہیں ہے اس دفعہ تو پی ایسل میں جو روڈ بند تھے اس دفعہ وہ روڈ بھی کھولے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ فورسزہ اور عسان مانی صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے یہاں پہ جو کرکٹ بال ہوئی ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوش ہیں تو پاکستان کے ذرا نہ رہے دیں پاکستان زندہ بار جیت گیا پاکستان زندہ بار انڈیویجول پرفارمنس کی بات کی جا تو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں سر نسیم شاہ نے فائفر لیا اور سیکنڈ ینگ ایس بولر بن چکے ہیں اب دنیا میں ینگ ایس بولر جنہوں نے فائفر ٹیسٹ کرکٹ میں لیا ان کی پرفارمنس کو کس طرح دیکھتا ہے نسیم شاہ نے سب سے کم عمر میں ٹیسٹ کرکٹ شروع کر دی پورے دنیا کے پہلا پیلے رہے جس نے کم عمر میں ٹیسٹ کرکٹ شروع کر دی اور اس نے اپنے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹے لے کر پاکستان کے دنیا کو ایک بہت اغم پیام دی اور پاکستان کے پاس انڈا کے لیے بھی انشاءاللہ اس طرح کی اچھے بولر نکل کہہ رہے ہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا نام بلند ہوگا سب سے بہت سرلنگا کی ٹیم کو بھی کریٹ دینا ہوگا کہ بار بار پاکستان اگر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا اور ہم سری لنگا ٹیم کے بہت شکر گزار ہے کہ بار بار پاکستان کے دنیا کو یہ پیغام دینا جاتے پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور یہاں پر کرکٹ بہال ہونا چاہیے بلکل کرکٹ بہال ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے تمام ٹیمز کو یہی پیغام ہے کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے یہاں پر آئیں کرکٹ کھیلیں اور اس کرکٹ لونگ نیشن کے سامنے کھیل کر بڑا ہی انجوائی کرتے ہیں کھلاڑی تو ضرور آئیں پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور یہاں پر کرکٹ کی بہالی ہے مضمل آصف کو ایاروائی سپورٹ سے دیجئے اجازت اللہ حافظ